محبوب سبحانی آپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نصب سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے آپ کی والد گرامی مجاہد اسلام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی ایک ولی کامل اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ بھی عابدہ زاہدہ خاتون تھی آپ کے دادا جان اور نانا جان سمیت آپ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان تھا آپ بالاتفاق علم و فضل عبادت و ریاضت زہد و تقوی حسب و نصب اور ولایت میں عالی مقام پر فائز تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی اور زہد و ولایت کے اس مقام پر فائز ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب اور مقبول بن گئے یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ سے فیضیاب ہو کر بے شمار لوگ مقام ولایق پر پہنچ کر مقربین الہی بن گئے یہی وجہ ہے کہ آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے مجلس میں اولیاء اکرام مشایخ اعظام کے علاوہ جنات اور فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے تھے اور ہزاروں لوگ آپ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے مگر جب آپ واس فرماتے تو تمام لوگوں تک آپ کی آواز برابر پہنچتی تھی یہ اٹل الحقیقت ہے کہ حضور غوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے خانکاہی نظام کو نئی جہتیں عطا کی آپ کی ذات صوفیہ اکرام کے لئے مشہ لے راہ ہے دور حاضر کے تباہ حال خانکاہی نظام کے استحکام و فروغ کے لئے حضور غوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات و فلسفہ پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے آپ کی مشہور تصانیف میں الفتح الربانی کلائد الجواہر سر الاسرار شامل